موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پروگرام روشنی میں آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا جو عنوان اور موضوع چل رہا ہے وہ ہے مسائب سے کیسے نمٹیں جس کا آپ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آج گیاروہ حصہ دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے مسائب کے آنے کی وجوہات کیا ہیں اور مسائب آ جائیں تو پھر انسان کو کیا کرنا ہے شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے اور مسائب کے جانے کے بعد کیا کرنا ہے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ہر انسان آج کے دور میں بالخصوص پریشان ہے سرگردان ہے اور اپنے لیے اپنی مصیبتوں میں سے مختلف راستے تلاش کرتا ہے حل ڈھونتا ہے اور سمجھتا ہے بعض اوقات مایوس بھی ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید اس کے مسائل کا حل نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کی تو جو پریشانی کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ وہ نعمتوں میں ہمیشہ اپنی سے اوپر دیکھتے ہیں اور مصیبتوں میں ہمیشہ اپنے سے یعنی مصیبت زیادہ ہو جائیں تو اپنے سے جس کو کم مصیبت آئی ہے اس پر ان کی نگاہ جاتی ہے کہ دیکھیں فلان کو تو کچھ نہیں ہوا یا ہوا تو تھوڑا سا ہوا اور جب نعمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں انعامات کے حوالے سے دیکھتے ہیں اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلان کے پاس اتنا کچھ ہے اور میرے پاس نہیں ہیں اور پھر خامخہ ہی پریشان رہتے ہیں حالانکہ رسول اللہ نے یہی تو سکھایا ہے کہ آپ نعمتوں کے حوالے سے اپنے سے نیچے دیکھیں اور مصیبتوں کے حوالے سے اپنے سے ان بڑے اور اوپر والے لوگوں کو دیکھیں جن کو زیادہ مصیبت آئی ہے جن کو زیادہ پریشانی اٹھانا پڑی ہے تاکہ تمہیں تسلی ہو اسی طرح سے حضرت سعید بن نبی وقاس کے وہ سوال والی حدیث جو ہم ہر پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے زیادہ کس کو آزمائی جاتا ہے کس پر مصیبت آتی ہے کس پر شدت کی مصیبت آتی تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء پر اور واقعتاً انبیاء پر جو مسائب آئے ہیں اس سے بڑی مصیبتیں عام لوگوں پر ہم جیسے لوگوں پر کبھی اور قطی طور پر نہیں آ سکتی کیوں اللہ کے نبی اسلام نے یہاں وضاحت فرما دی کہ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائی جاتا ہے اور دین میں انبیاء سے بڑھ کر کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مسائب کا سامنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کرنا پڑا کہ آپ انبیاء میں بھی سب سے عالی اور افضل ہیں اللہ تعالی نے بہت زیادہ آزمائشیں مختلف انبیاء سے لی پھر اس کے بعد کے طبقے کو اور آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائی جاتا ہے اگر اس کے دین میں طاقت قوت ہو تو پھر اسی اسی طرح کی شدت والی مصیبت بھی اس کو گھیر لے گی اور اس کا امتحان لیا جائے گا جیسے اللہ تعالی نے یہاں آل انقبوت میں ارشاد فرمایا ہے فَلَيَا عَلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَيَا عَلَمَنَ الْكَازِمِينَ ان قریب اللہ تعالی ان میں سے سچا دعویٰ کرنے والے یعنی اس دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں ان کو بھی پرکھ لے گا ان کو بھی امتحان لے لے گا کہ وہ کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے تو مصیبت ہمیشہ خیر کا پیغام لاتی ہے جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت بعض اوقات اسے فَمَا يَبْرَهُ الْبَلَعُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يُتْرَقَهُ يَمْشِيَا الْعَلَذِي وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَتِيَا اس کو زمین پر تب تک چھوڑتی نہیں یعنی اس وقت تک مصیبت اس سے چمٹی رہتی ہے جب تک اس کے ذمہ جترے گناہ ہوتے ہیں وہ سب ختم نہیں ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک رحمت اور بشارت کا ایک پیغام ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ان مصائب سے نبرد آزما ہونے کے لئے اور خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کریم ہم آپ کو آزمائیں گے ہم خوف سے بھوک سے ہم آپ کو مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے سمرات یعنی پھلوں کی کمی سے یہ مختلف جو تمہارے مالی منفعت کے جو اسباب ہیں یا تمہارے مالی مفادات ہیں ان پر ضرب پڑے گی اور ہم آزمائیں گے کبھی کسی دشمن کا خوف مسلط کر کے آزمائیں گے اور کبھی تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے اور پھر جو بشیر السابرین جو استقامت والے ہوئے استقلال والے ثابت ہوئے اور جنہوں نے ان سخت ترین اور سنگین ترین حالات میں بھی اللہ کا دامن نہ چھوڑا تو انہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کی بشارہ دینے ہیں بشیر السابرین اب آپ دیکھئے کہ آزمائیں تو جائے گا مومن ہو اور آزمائیں نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا جیسا کہ ان آیات میں بھی آتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں گے لا الہی لاللہ کہیں گے توحید کا اقرار کریں گے رسالت کی بات کو مانیں گے اللہ رسول کی جو حیثیت کو پہچان لے تو کیا یہ کافی ہوگا کیا ان پر کوئی مسئبت نہیں آئے گی کیا انہیں آزمائیں نہیں جائے گا ایسا نہیں ہوگا وَالَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمائیا ہے اور تمہیں بھی آزمائیں گے فَالَيَا عَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ السَّدَقُوا وَالَيَا عَلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ کہ ان قریب اللہ تعالی تم میں سے سچوں کو علا کر دے گا اور جھوٹوں کو علا کر دے گا گویا آزمائش تو ہوگی آزمائش کس درجے کی ہوتی ہے کتنی دیر کی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے آزمائش تو ہوگی اور ان آزمائشوں سے یا ان سزاؤں سے یا ان ابتلاعوں سے بچنے کے لیے مختلف کام ہم نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کیے ہیں جب یہ مسئبت آ جائے تو پھر اس کو ٹالنے کے لیے کیا کرنا ہے یعنی مسئبت آنے کے بعد کیا کام کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب مسئبت آنے پر اعتقاد کر رہتے ہیں یعنی آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ مسئبت آپ کو آ سکتی ہے بہت سارے لوگوں کا مصلاح یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے کسی عزیز کی فوت ہونے پر اس کی وفات پر اس کی میئت پر بے قابو ہو جاتے ہیں یعنی وہ واقعتاً اپنے ہوش و ہواس گھم کر بیٹھتے ہیں یقیناً صدمہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن صدمے کو اگر آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں اعتقاد یعنی یہ بیلیف یہ ایمان کہ مسئبت آ سکتی ہے اور آپ مسئبت کے دائرے سے ماورا اور باہر نہیں ہیں تو آپ کو مسئبت آنے پر جو آپ اپنے آپ کو گھم کر بیٹھتے ہیں اور آپ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر حوصلہ نہیں کر پاتے ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو اس سے اموات واقع ہو جاتی ہیں کسی نقصان کی یا کسی پیارے کی وفات کی خبر سن کر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا اور کسی سبب سے موت واقع ہو جاتی ہے اتنا غم لیا جاتا ہے تو اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہوں آپ روحانی اعتبار سے اب روحانی اعتبار سے شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ تمہیں ہر صورت میں عزمائے جائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ ہم تمہیں عزمائیں گے عزمائش تو آئے گی یعنی میں یہ یقین بنا لوں کہ میرے مہباب نے بہرحال فوت ہونا ہے میری اولاد نے بھی فوت ہونا ہے اور یہی عقیدہ ہے یہ جو کلمہ ترجیح ہے اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اصل میں عقیدے کا اظہار ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے عمر اللہ قدر اللہ ماشاء و فعال جو اللہ نے کر دیا اسی پر راضی ہوں کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ واپس نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی تہہ ہے یعنی مصیبت کے آنے پر اعتقاد ہو جائے مصیبت کے آنے پر اعتماد ہو جائے آدمی کو پتا ہے کہ مصیبت آئے گی اور ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائے تو یقین کریں یہ مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے انسان کے پاس جو قوت اور طاقت جو چاہیے ہوتی ہے وہ اسے میسر ہوتی ہے اللہ تعالی اسے تسلی دیتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو ثابت قدم کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور تب ہی وہ اپنے کسی عزیز عزیز جان کی وفات کی خبر سن کر بھی الحمدللہ پکارے گا وگرنا بصورت دیگر وہ رئے گا چیخے گا چلائے گا وہ وابلہ کرے گا ماتم اور نوحہ کرے گا اور اپنے آپ کو پریشان کرے گا کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ مصیبت اسے آ سکتی ہے جب آپ مصیبت کے آنے پر اعتقاد کر لیتے ہیں مصیبت کے آنے پر اور اسے خارج از امکان نہیں سمجھتے میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تکلیف بھی ہو سکتی ہے پریشانی بھی آ سکتی ہے کوئی فوت بھی ہو سکتا ہے خود ہم بھی مر سکتے ہیں جب آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ اس غم کو سہار لیتے ہیں یہی وجہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی عزیز کے مرنے پر آدمی روئے نہ رونا تو رحمت کی علامت ہے رونا تو تعلق کی علامت ہے آنکھیں تو نبی پاک کی بھی برسی ہیں اپنے عزیزوں کی وفات پر اور اپنے صحابہ کی وفات پر اپنے فوت شدگان اپنے والدین کی وجہ سے اللہ کے نبی اور اسلام حضرت حمضر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد بڑے غمگین تھے اور آپ اکثر اہد کے میدان پر چلے جاتے تھے اور اہد والوں سے آپ اہد کی جو قبرستان ہے شہدہ کا اس مسکن پر آپ جائے کرتے تھے اور آپ ان کے لئے دعائیں کیے کرتے تھے اور یہ نہیں ہے کہ غم آئے تو رونا نہیں ہے رونا تو جائز ہے رونا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے فوت شدہ بیٹے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اور صحابہ کے سامنے آپ کی آنکھوں سے آنس و رواں ہیں اور لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ رونا تو رحمت کی علامت ہے دل اگر سے غم سے لبریز ہے لیکن میں زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جو اللہ کی ناراضی کو دعوت دینے والی ہو یعنی اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ نہیں کہوں گا جو دکھ ہے وہ دکھ تو میری آنکھوں سے چاہر ہو رہا ہے دکھ کا اظہار زبان سے نہیں کرنا زبان سے بس اللہ کی حمد و سنا بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں اس کی تقدیر پر راضی رہیں لیکن اس سے بھی پہلے سب سے بڑا بنیاد کام یہ ہے کہ انسان یہ توقع کر لے کہ اسے کبھی بھی دکھ آ سکتا ہے مسئیبت آ سکتی ہے پریشانی آ سکتی ہے مالی طور پر نقصان ہو سکتا ہے اور جب بھی ایسا امتحان اس پر لیا جائے وہ اسی وقت تیار ہو اس کے لیے اس سب رو اندہ سب متر اولا کے الفاظ اسی لیے اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان موت کی خبر سن کر پریشانی کی خبر سن کر بھوک کی خبر سن کر مالی طور پر نقصان کی خبر سن کر کسی عزیز کے مرجانی کی خبر سن کر فوری طور پر جن جذبات کا اظہار کرتا ہے وہی جذبات اللہ کے فریشتے اللہ کے عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ اس نے اپنے لخت جگر کے مرنے پر سبر کیا اور سبر دس دن رونے پیٹنے کے بعد سبر نہیں ہوتا بلکہ سبر وہی ہے جو صدمے کی گھڑی اور اس کی خبر ملنے کے بعد فوری ردعمل ہوتا ہے اسی کا نام سبر ہوتا ہے دوسری بات اس میں اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور بالآخر ہر ایک چیز نے واپس اللہ کی طرف چلے جانا ہے یعنی جو چیز بنی ہے اس نے ٹوٹ جانا ہے اور جو پیدا ہوئی ہے اس نے مر جانا ہے یہ عقیدہ رکھنے سے انسان کو تسلی ملتی ہے کلمہ ترجیح جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے جب آپ انہا لالہ یہ رسم بن گئی اب تو ہمارے ہاں اس کو رسم سمجھا گیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ کہنے سے جو ہے ان کی مذہبی ذمہ داری پوری ہو گئی کہ آپ کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو ایک روہ روی کا جملہ ہوتا ہے انہا لالہ و انہا علیہ راجعون لیکن آپ اس کے الفاظ پر اور اس کے معانی پر اور اس کے اندر جو اللہ نے آپ کے لئے بہت بڑا پیغام بیجا ہے اس پر آپ کی اور ہماری توجہ نہیں ہوتی انہا لالہ پہلا حصہ ہے یعنی ہم سب اللہ کے لئے ہیں گویا ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہمارے جینے کا مقصد ہمارے زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے کی انہا لالہ و انہا علیہ راجعون اور ہم نے واپس اس کے سامنے جواب دہی کے لئے کھڑے ہونا ہے ہم نے اس کے سامنے امتحان دینا ہے ہم نے اس کے سامنے اپنے آمال کا دفاع کرنا ہے ہم اس کے سامنے اپنے آمال کے ساتھ پیش کیا جائیں گے انہا لالہ و انہا علیہ راجعون گویا یہ زندگی تو تھی ہی اللہ کے لئے یہ مال تو تھا ہی اللہ کے لئے یہ جو کچھ بھی میرے پاس تھا یہ ناز و نعمت تو تھا ہی اللہ کی طرف سے اگر یہ واپس لے لیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہم نے تو خود ہی پیش چلے جانا ہے یہ مال کی کیا اوقات ہے یہ ہمارے جو عائزہ اقارب فوت ہوئے یقین ان کے جانے کا دکھ اور غم ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم نے اس کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے انہا لالہ و انہا علیہ راجعون اس بات کا اعتقاد اس بات کا یقین ایک ایماندار کو مضبوط کرتا ہے کہ وہ اللہ پر برحصہ کرتا ہے اور جب کوئی غم کی خبر سنتا ہے پریشانی کی بات سنتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو وہ انہا لالہ و انہا علیہ راجعون پڑھ لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کی طرح سے پیغام آتا ہے حضرت امام بخاری نے سیدنا اسامہ بن زید کے حوالے سے یہ نقل فرمائے اس روایت کو نقل فرمائے کہ حضرت امام کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک نے اسلام کے پاس تھے اور غالباً یہ خندق کے دنوں کی بات ہے یا اس کا ذکر اس حدیث میں تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہم تھے ہم کسی کام میں مصروف تھے یا نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرماتے سب کہ ایسے میں ایک آپ کی صاحبزادی کا قاسد آتا ہے آپ کی بیٹی کا قاسد آتا ہے اور وہ آکے کہتا ہے کہ میرا ان سے کہو جا کے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں یعنی میرے اببا جان گھر آئیں کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ عالم جانگنی میں ہے یعنی اس کی جو سانسیاں ہیں وہ کھڑ رہی ہیں تو اب ظاہر ہے بیٹیوں کے پاس سب سے بڑا سہارا ان کے ماں باپی ہوتے ہیں اور شہروں کے پاس سب سے زیادہ انہیں ہی ان کے درد کا احساس ہوتا ہے اور بیٹیاں ظاہر اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ باتیں بھی آسانی کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں جو وہ شاید اپنے شہروں کے ساتھ یا اپنے سسترالی رشتداروں کے ساتھ نہیں کر سکتی اس لیے اسی جملہ مہترزہ کے ساتھ میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ جو بھی آپ کے گھر میں آپ کی بہویں ہیں یا آپ کی جو گھر میں آنے والی وہ خاتین جو شادیاں کر کے آپ کے ہاں آئی ہیں ان کا اسی طرح سے احترام کریں یا ان سے اسی طرح سے محبت کریں جیسے آپ اپنی بیٹیوں سے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے اپنا گھر باہر اپنے خاندان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہیں تو آپ سے اسے اسی طرح کی خیر اور تسلی ملنا چاہیے جیسے وہ اپنے گھر میں موجود ہیں تو بیٹی نے بلایا ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیں میرا بچہ جو ہے وہ اس عالم جانکنی میں ہے پریشانی ہے دکھ ہے تو آپ نے اسی قاسد کو واپس بجوایا کہ جاؤ ارجے لوٹ جاؤ فا اخبرہ اور اسے جا کے یہ خبر دے دو اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَزَ وَلَهُمَّا عَاطَ وَكُلُّ شَيِّنْ اِنْدَهُ بِعَجْلِ مُسَمَّ جا کے اسے بتاؤ کہ ہر چیز اللہ کے لئے ہے اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَزَ جو تمہیں عطا کی جائے جو تم سے واپس لی جائے وَلَهُمَّا عَاطَ اور جو تمہیں وہ عطا کرتا ہے وہ سب اللہ کی طرح سے ہیں یعنی اللہ کی مرضی ہے وہ کوئی چیز عطا کر دے اللہ کی مرضی ہے کوئی چیز واپس لے لے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم تو مجبور محاذ ہیں اس معاملے میں ہم اللہ کے فیصلوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتے وَكُلُّ شَيِّنْ اِنْدَهُ بِعَاجَ لِمُسَمَّ اور اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک محلت مقرر کر دی گئی ہے یعنی اس کے واپسی جانے کی یا اس کے خراب ہونے کی یا اس کے ٹوٹ جانے کی یا اس کے برباد ہو جانے کی ایک مدت ہے اور وہ مدت میں کمی بیشی ہم نہیں کہا سکتے اصل میں پیغام یہی تھا اور یہ حدیث میں آگے جا کے پھر آتا ہے کہ وہ بار بار جب دو بار تین بار قصد آئے تو پھر آپ جاتے ہیں اور جا کے تصنیل دیتے ہیں لیکن یہاں جو بات کام کی ہمیں سمجھنے والی اس وقت کی کہ آپ مسئیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مسئیبت کے آنے سے پہلے آپ کو ذہن بنانا ہے آپ کو ذہنی طور پر روحانی طور پر تیار رہنا ہے کہ مسئیبت آ سکتی ہے اور مسئیبت آنے کے بعد یہ بڑا کام ہے کہ آپ اس کا عقیدہ رکھ لیں کہ یہ مسئیبت اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اس غم میں صرف ایک ہی سہارہ مل سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ لیں یہ سب مسئیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ ٹل جائیں گی ہم سب نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے یہ امتحانات انہیں امتحانات سے بھی اللہ تعالی ہمیں فائدہ ہی پہنچاتا ہے ہمارا نقصان نہیں ہونے دیتا اس زمن میں تیسری اہم بات یہ ہے یعنی مسئیبت کے آنے کے بعد پہلی بات کہ آپ مسئیبت کے آنے پر آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں عقیدہ رکھیں کہ مسئیبت آ سکتی ہے اعتقاد رکھنا کہ مسئیبت آ سکتی ہے اور مسئیبت پہنچ سکتی ہے تکلیف آ سکتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی تکلیف جو ہے اس میں اس کو برداشت کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی دوسرا آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی بھی چیز مجھ سے جو چھن گئی ہے یہ اصل میں اللہ کی ملکیت تھی اور اللہ تعالی نے مجھے عطا کی تھی اور مجھ سے واپس لے لی ہے وہ چاہے آپ کی اولاد ہو وہ چاہے آپ کا مال ہو وہ چاہے آپ کا کوئی مالی نقصان ہو آپ کی کوئی اور تکلیف اور پریشانی ہو صحت کے حوالے سے ہر چیز تو اللہ کی نعمت ہے اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے صحت بھی اللہ کی نعمت ہے مالداری بھی اللہ کی نعمت ہے گھر بھی اللہ کی نعمت ہے کاروبار بھی اللہ کی نعمت ہے تو اگر اللہ تعالی کی طرف سے امتحان آتا ہے اور کوئی نعمت واپس لے لے جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر ناشکری کا اظہار کیا جائے اور شکوہ شکایات شروع ہو جائیں اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس کی اس غم اس مسئیبت اور اس پریشانی کا تعلق اللہ کی طرف پھیر دینے چاہیے کہ ہاں یہ سب کچھ اللہ کیلئے تھا اور ہم سب نے بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے یعنی اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ یہ ملکیت آدمی کو تب ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ سمجھتا کہ یہ سب کچھ تو میرا تھا اور مجھ سے کیوں واپس لیا گیا ہے اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا ہے تو پھر آپ کو واپس لوٹانے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو کہ اس سے پہلے ہو رہی تھی تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہا جائے یعنی اس بات پر تسلیم کا خم سرے تسلیم خم کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام میں میں بھی اس کا حصہ ہوں اور وہ جہاں چاہتا ہے اس کو وہ پھیر دیتا ہے وہ جہاں چاہتا ہے وہ کسی غریب سے غریب کو مفلے سے کلاش سو اللہ تعالیٰ مالدار بنانا چاہے تو اس کی مرضی ہے کسی امیر کو غربت زدہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے اور کسی کو نقصان پہنچے کسی کو تکلیف پہنچے کسی کو فائدہ ملے یہ سب اس کی طرف سے جو لکھا ہوا اور اس کی طرف سے جو تقدیر ہے وہ غالب آتی ہے اور آدمی بعض وقت اس میں صرف اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اسے چاروں نچار ماننا ہی پڑتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اشارت فرمایا تھا اِنَّا اِزَمَ الْجَدَائِ مَعَا اِزَمَ الْبَلَائِ جو زیادہ عجر ہے زیادہ عجر ہے بلا شبہ جو عجر عظیم ہے اِنَّا اِزَمَ الْجَدَائِ مَعَا اِزَمَ الْبَلَائِ وہ زیادہ بڑی مصیبت کے ساتھ یعنی جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا عجر بھی آپ کو ملے گا اب آپ دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی آدمی کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے کوئی عجیز فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جیوٹی لگائی جاتی ہے فرشتیں آتے ہیں اور اس مرنے والے کے جو قریبی آئیزہ قارب ہوتے ہیں جو انتہائی اقرب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے وہ دیانات اور ان کی وہ جو ابتدائی جملے ہیں اور وہ جو ان کا رویہ ہے وہ نکل کیا جاتا ہے اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم نے اس کے لخت جگر کو لیا ہے تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو فرشتیں کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا تیری تعریف بیان کر رہا تھا اور کلمج ترجی پکار رہا تھا کہ یہ سب تو اللہ کے لیے ہے وہ تیری رضا پہ تیری تقدیر پر راضی تھا تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے جس کا تم نے لخت جگر لیا ہے جس کے تم نے جگر کا ٹکڑا کاٹا ہے اس کے لیے اگر وہ سبر کر رہا ہے اور اپنے نفع نقصان پر مجھے ہی قادر مان رہا ہے اور میری رضا پر راضی اور خوش ہے تو پھر اے میرے فرشتوں اس کے لیے جنت میں گھر بناو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ یہ وہ کمال کا بندہ ہے جو تکلیف کے وقت بھی میری حمد و سنہ بیان کر رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ تیسرا بڑا کام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے ابتلاہم تو انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے فمن رضیہ فالہ الرزا جو اس مصیبت میں پڑھ کر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ پر خوش رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے شکوے نہیں کرتا اس کی رضا پر سر تسلیم خم کرتا ہے اس کے لئے فالہ الرزا اس کے لئے بھی اللہ کی طرح رضا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی مرضی اور منشاہ ہے وہ نازل ہوتی ہے ومن ساختا فالہ الساخت جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کسی بات پر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پر ناراض ہوتا ہے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی اسے وہی دیتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں جذبات محسوس کرتا ہے چوتھی بات اس میں کہ جب مسئیبت آ جائے تو پریشان ہونے کی بجائے انتظار کریں مسئیبت ہمیشہ خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے انتظار کرنا آپ کا کام ہے اور مسئیبت سے خیر نکالنا تنگی سے آسانی نکالنا شر سے خیر نکالنا یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے اس کی مثال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اَسَا أَن تَقْرَهُ شَيَّنْ وَهُوَا خَيْرُ لَكُمْ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو اَسَا أَن تَقْرَهُ شَيَّنْ جس کو تم برا جان رہے ہو کراہت میں احسوس کرتے ہو جس بات کے واقع ہونے میں اور جس غم کے آنے میں یا جس نقصان کے ہونے میں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے بڑا تکلیف دے ہے اور ناپسندیدہ ہے تمہاری نگاہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہو ہو سکتا ہے وہ مال تمہارے لیے اچھا نہ ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حضرت خیضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تو اب دیکھیں نا یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ جا رہے ہیں زبردستی خوبصورتی کشتی ہے کشتی میں سفر جاری ہے اور حضرت خیضر نے اس میں سے ایک تختہ اس کا اکھاڑ دیا اس کو عیبدار کر دیا موسیٰ علیہ السلام اس پر وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ کسی کا نقصان کرنے پر کیسے خاموش رہتے فوراں پکار اٹھے کہ یہ کیا کیا آپ نے حالانکہ تیہ ہوا تھا کہ میرے دوران دوران سفر میرے ساتھ رہ کر سوال نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں آپ کو خود بتا دوں آپ نے برداشت کرنا ہے تیہ ہوا تھا لیکن اللہ کے نبی کے سامنے ایک بظاہر ایسا کام ہوا جو بڑا ناپسندیتہ تھا اور بڑا تکلیف تھے کہ ہم کسی کی کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ نیکی کی ہمیں سوار بھی کیا اور ان کی خوبصورت کشتی کو آپ نے اس کا تختہ اکھاڑ کر اس کو عیبدار بنا دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے آپ نے پوچھ لیا حضرت خیدر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے پہلے کہا تھا کہ تم سبر نہیں کر پاؤ ایسا چلیں اب نہیں کرتا اب اگلا سفر ساحل پہ اترے تو بچے کھیر رہے ہیں لڑکے کھیر رہے ہیں یہ قرآن مجید کے واقعات ہیں سورة القحف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی اللہ کی کتاب میں نازل ہوا میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے واقع ہونے پر جن کے وقوع پذیر پر آپ کو آپ ناپسند کرتے ہیں آپ ناپسند کرتے ہیں ان کاموں کو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے خیر کا پیغام لے کے آ رہے ہوں کہ بظاہر تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہوا لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت عاملی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سبب کیا ہے اور اللہ خیر کیا آ رہی ہے اس کا تم پہلے اندازہ نہیں کر سکتے ساحل پہ اترے دونوں تو دیکھا کہ لڑکے کھیل رہے ہیں ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا بڑا خوبصورت سا ہے اس کو حضرت خیزر نے پکڑا اور اس کو جو ہے وہ اس کی گردن مرور دی اب ایک بچہ اچھا خاصا کھیل رہا تھا اس کو مار دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کیسے حضم ہوتی وہ فورنچی خٹے اس بات پر بکار اٹھے کہ یہ کیا کیا آپ نے اس کا کیا قصور تھا ایک کمسل لڑکا ہے اس کو آپ نے مار ڈالا کیوں تو حضرت خیزر پھر کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے تیہ ہوا تھا کہ تم سبر کرو گے اور میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اب یہ آخری بار ہوگی آپ کی اب اگر مزید آپ نے سبر نہ کیا تو ہمارا ففرک بینہ نا ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا ہمارا گلگ ہو جائیں گے میرا اور آپ کا سفر ساتھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تہہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب میں سبر کروں گا یہاں سے چلتے چلتے ایک گاؤں میں ایک بستی میں داخل ہوئے بھوک لگی تھی دونوں کو تو اب بستی والوں سے کہا ہمیں کھانا کھلاو لیکن پوری بستی میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کھانا کھلائے مہمانوں کو اور سب نے انکار کر دیا اب موسیل اسلام کو بھی غصہ ہے اس بات کا کہ یہ کیسے لوگ ہیں مہمانوں کو مسافروں کو کھانا نہیں کھلاتے ایسے میں جب اس بستی سے نکر رہے تو دیکھا ایک دیوار گری پڑی ہے اور قریب ہے کہ وہ گر پڑے مکان کی دیوار ہے تو موسیل اسلام سے کہا خضر علیہ السلام نے کہ چلو بھئی آؤ میرے ساتھ مشکت اٹھاؤ اب دونوں جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ انسان لگے ہوئے ہیں محنت کرنے مزدوری کرنے اس دیوار کو سیدھا کر دیا جب دیوار بنا لی تو موسیل اسلام کہتے ہیں حضرت کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے یہ ایسی بستی ہے ایسی عجیب لوگ ہیں جو ہمارا اکرام نہیں کرنا چاہتے ہمارا احترام نہیں کرنا چاہتے بھوکے کو کھانا نہیں کھلانے چاہتے ان کے اخلاق تو ایسے ہیں لیکن آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں تو اب حضرت خضر کہتے ہیں کہ دیکھو تیہ ہوا تھا کہ اب اگر کوئی بات ایسی ہوئی تو ہمارا ساتھ نہیں چلے گا آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں سا او نبیك بتعویر ما لم تستی علیہ سبرا وہ میں بتا دیتا ہوں جس پر تم سبر نہیں کر پائے یعنی بظاہر ناپسندیدہ کام تھے لیکن اس میں خیر کیا ہے یہ اللہ کو بتا ہے اب دیکھیں پہلے میں فرمایا کہ اگر جو کشتی تھی وہ ایسے ہی سجی سنوری اور بہترین حالت میں ساحل پر آتی تو اس ساحل پر ایسے بادشاہ کی حکومت ہے جو بہترین کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے اور یہ کشتی چلانے والے یہ تو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ رحمت یہ تھی اللہ کی کہ کشتی کو عیبدار بنا دو تاکہ ان کا روزگار کا سلسلہ چلتا رہے وہ لڑکا اس کے ماں باپ اچھے اور نیک لوگ ہیں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ان کی جگہ اس کو بہتر لڑکا دیں بہتر بچہ عطا کریں یہ دونوں میاں بیوی بہت اللہ کے فرمبردار اور اچھے ہیں لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر ان کے لیے پریشانی اور تکلیف کا سبب بنتا یہ نافرمان نکلتا اور ان کے لیے عذیت کا سبب بنتا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے جگہ ان کو بہتر اور اچھا بیٹا جو ہے وہ عطا کر دیا جائے تیسری مثال یہ ہے تمہیں برا لگا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور تمہیں یہ بھی برا لگا کہ انہوں نے ہم نے بغیر عجرت کے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار صدی کر دی تو اصل کہانی یہ ہے کہ یہ ان دو بچوں کی دیوار ہے جو یتیم ہے جن کا باپ فوت ہو چکا ہے اور جن کا باپ نیک آدمی تھا اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ جمع کر کے رکھ گیا ہے جو بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے آج اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ یتیموں کا مال لٹ جاتا اور ہم ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے گویا بظاہر نظر آنے والے کاموں کے پیچھے خیر کیا ہے یہ ہم نہیں سوچ سکتے ہمیں یہی سوچنا ہے جب بھی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ سوچ لیں ہم یہ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ یقینا میرے لیے یہ بات نابسندہ ہے لیکن مجھے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی اور ملنے والی خیر کا انتظار کرنا ہے یقینا اس شر میں سے اس تکلیف میں سے اللہ میرے لیے خیر اور راحت نکالے گا یہی میں نے سوچنا ہے اور دوسری بات اس میں یہ اشارت فرمائی وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيِّن وَهُوَ شَرُّ لَكُم بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تمہیں محبوب ہوں لیکن اس میں شر ہو پہلا حصہ یہ تھا تمہیں ناپسند ہیں اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ تمہیں پسند ہیں لیکن اس میں شر ہے جو تمہیں نہیں مل رہا جو تم سے چھن گیا ہو سکتا ہے اس میں شر ہو جو تمہیں نہیں مل رہا ہو سکتا ہے اس میں شر ہو جب تم یوں سوچو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خیر کی طرف گامزن فرمائے گا وَاللَّهُ يَعْلَمْ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانتا ہے یعنی آنے والے حالات میں تمہارے لیے کس بات میں شر ہے اور کس بات میں خیر یہ کام یہ بات اللہ پر چھوڑ دو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں آنے والی خیر بھی پہنچا دے گا اور آنے والے شر سے بھی محفوظ کر دے گا اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر بہرحال عدم اتمنان کا شکار رہو گے ہر وقت جو ہے وہ پریشان رہو گے اور تم مصیبت کو مصیبت ہی لوگے مصیبت سے کبھی بھی خیر کو کشید نہیں کر سکو گے جبکہ مصیبت مصیبت خیر کی پیش خیمہ ہے مصیبت خیر کی خبر لے کر ساتھ آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور واقعہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نکل کیا ہے اپنی بخاری میں وہ فرماتے ہیں اپنی صحیح میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصیبت اب یہ مصیبت آئی اور مصیبت سے اللہ نے خیر کو نکالا آپ دیکھیں اس کی پہلی مثال جنابی ابراہیم علیہ السلام جب ان کے والد نے اور ان کی قوم نے ان کو وہاں سے نکال دیا اپنے بستی سے اپنے شہر سے عراق سے نکال دیا بدخل کر دیا ہجرت پر مجبور کر دیا تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بتیجے لوت کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے نکلتے ہیں اور راستے میں سے ایک علاقے سے گزرتے ہیں جس کا بادشاہ جس کا حاکم بڑا ایک غاسب آدمی ہے اور بڑا بدتہنت اور بدفطرت آدمی ہے کہ وہ بستیوں سے گزرتی ہیں یا اس کے علاقے سے گزرتی ہیں ان کو وہ اغوا کروا لیتا ہے اور اپنی حوث کو پورا کرتا ہے اور یہ ظلم وہ ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے رواہ رکھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت سارا علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں اور نبیوں کی جو ازواج ہیں وہ ہمیشہ لوگوں سے حسن و جمال میں اور کردار کے حوالے سے عالی اور ممتاز ہوتی ہیں بڑی حسین و جمیل خاتون ہے تو اس کے ہرکاروں نے جاک اس کو خبر دیا اور اس نے ان کو گھیر لیا اور پکڑ لیا اور سیدہ سارا علیہ السلام کو یوں سمجھیں اغوا کر کے زبدستی وہ اپنے ساتھ لے گئے اپنے بادشاہ کے پاس جنابی ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آج سے اختیار کی نماز پڑھنا شرک کر دی اللہ سے مدد مانگنا شرک کر دی اور دوسری طرف سارا علیہ السلام جو مصیبت زدہ ہیں وہ جب اس کے کمرے میں پہنچائے گی تو وہاں انہوں نے اللہ کے سامنے گریہ اوزاری شرک کر دی اور اللہ سے پناہ مانگنا شرک کر دی نماز پڑھنا شرک کر دی اب یہ بادشاہ جو حاکم ہے برائی کے ارادے کے ساتھ ان کی طرف بڑھتا ہے تو زمین میں دھنس جاتا ہے اور پھر یہ منت کرتا ہے یہ سماجت کرتا ہے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں اور میں آپ اپنے ارادے سے باز آتا ہوں تو حضرت سارا علیہ السلام دعا کرتی ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر برائی کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے پھر پکڑ لیا جاتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے پھر پکڑ لیا تین بار اچھا ہوا اب تیسری بار اس نے یہ درخواست کی کہ مجھے جو ہے وہ دعا کر دو کہ میں نجات پا جاؤں میں اب اپنے ارادے سے باز آتا ہوں اب جب ارادے سے باز آ گیا تو انعام و اکرام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ واپس بجوانے لگا تو بعض لوگوں نے لکھا کہ اپنے ہاں کی ایک لونڈی اور بعض نے لکھا کہ اپنی بیٹی حاجر جس کو ہمارے ہاں جو نام کا حاجرہ پکارا جاتا ہے تو جو ام اسماعیل ہیں ان کو ساتھ روانہ کر دیا تحفتاً آپ اتنی معزز خاتون ہیں اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی جن تم لے آئے میرے سامنے یہ کوئی انسان نہیں ہے لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بستر کی حفاظت فرمائی اور انبیاء کا بستر انبیاء کے گھر والے اس کام سے ہمیشہ محفوظ ہوتے ہیں یاد رکھئے گا میری بات کو کہ انبیاء کی یعنی دو نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان دو نبیوں کی بیویوں نے شرک کیا ہے خیانت کی ہے ایک سیدنا نوہ علیہ السلام کی بیوی اور ایک سیدنا لوہت علیہ السلام کی بیوی ان دونوں نے دونوں نے خیانت کی ہے دونوں نے شرک بھی کیا اور اللہ تعالی کے نبیوں کی تقذیب بھی کی اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو جو ہے وہ پھر عذاب کے حوالے بھی کیا یعنی قوموں کے ساتھ ہی ان کا انجام ہوا لیکن نبیوں کی بیویوں میں سے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دی جا سکتی جو کردار کے حوالے سے جس میں ذرا سی بھی کمی واقع ہو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی انتہائی پاک باز انتہائی با کردار اور جتنی بھی خواتین آپ کے نکاح میں تھیں وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک عالی کردار کی حامل تھیں یہاں بھی حضرت ابراہیم اسلام کی بیوی کو اللہ تعالی نے ظاہر ہے بچانا تھا آپ کے انبیاء کے جو نسب ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے لہذا بچانا تو تھا لیکن طریقہ کیا اختار ہوا ہے دونوں میں انبیوی نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں کی مسئیبت کو اللہ نے ٹال دیا اب بظاہر یہ بہت بڑی مسئیبت تھی کسی کے بیوی کا جو ہے وہ اغوا کر لیا جانا اور بالجبر جو اس کا ہے حب سے بے جامع رکھنا اور اس سے برائی کا ارادہ کر لینا اور کسی حاکم وقت کا کر لینا یہ بہت بڑی مسئیبت تھی لیکن اللہ تعالی نے اس مسئیبت سے کیا خیر نکالی ہے اللہ کے تعریفات اور اللہ تعالی کی شان کے کیا کہنے کہ ام اسماعیر یعنی حضرت حاجر وہ ساتھ آئی ہیں ان سے حضرت ابراہیم اسلام اپنی شادی کر لیتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں اور اسی حاجر سے حضرت ابراہیم اسلام کو اللہ چھاسی سال کی عمر میں بیٹا اسماعیر عطا کرتے ہیں جن کو دونوں ماہ بیٹوں کو وہ لے کر مکہ تل مکرمہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور یہی حاجر ہیں جس سے دیکھی ہے امت کو کیا کہ خیر ان سے پہنچی ہے کہ وہ جو صفہ مروہ کے درمیان ان کی دوڑ ہے اور ان کی بیچینی کی دوڑ ہے اللہ نے اسے حج کا رکن بنا دیا ہے یہی حاجر ہیں جن کے بیٹے اسماعیر نے زمین پر ایڈی رگڑی ہے یا اللہ کے فرشتے نے آکے پر مارا ہے اور اس میں سے چشمہ جاری ہوا جس کو زمزم کہا جاتا ہے یہ سب خیر ہے جو وہاں سے آئی ہے اور اسی خیر کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے بیت اللہ آباد ہوا بیت اللہ کے آس پاس کے بستیاں آباد ہوئیں اور ام القرآن یہ بستی کہلائی اور پھر یہی خیر یعنی ام اسماعیر کے ساتھ آنے والی خیر مصیبت سے خیر نکلی اور اس خیر کا دوام دیکھے کتنا بڑا ہے کہ یہ خیر آگے بڑھتی بڑھتی بالآخر اس شخص کو جنم دیتی ہے حضرت ام اسماعیر جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیں کہ دادی ہیں یہ اسماعیر علیہ السلام کی والدہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل میں مکہ تل مکرمہ میں پیدا ہوئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے یعنی آئے مصیبت میں تھے اور جب واپس وہاں سے گئے ہیں تو اتنی بڑی خیر سمیٹ کر گئے ہیں کہ اللہ نے چھاسی سال کی عمر میں بیٹا بھی دیا تو اسی مصیبت کے تحفے میں یعنی مصیبت کے بعد جو تحفہ ملا ہے ام اسماعیل کا اس میں اللہ نے بیٹا عطا کیا اس بیٹے کی آزمائش ہوئی اس بیٹے کو مکہ میں آباد کر دیا گیا اور اسی مکی اولاد میں سے ابراہیم کی نصر میں سے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا اسی طرح دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی شاندار مثال ہے اب اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ کسی شخص کو اس کے بھائی حقیقی بھائی گھر سے دھوکہ دے کر نبی باپ کو دھوکہ دے کر وہ جا کے کسی اندھے کمے میں پھینکنے اور اندھے کمے میں پھینکا بھی اسی لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں پہ خون نہیں لگاتے یعنی خود قتل نہیں کرتے حالانکہ پہلے قتل کے ارادے کر رہے ہیں پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہ کرو کسی اندھے کمے میں پھینک دو تاکہ بچ گیا تو بچ گیا اگر بھوکہ پیسہ مر گیا تو مر گیا اب پلانک دیکھیں ان کی نبی زادے ہیں نبی کے بیٹے ہیں نبی کے پوتے ہیں نبی کے پڑ پوتے ہیں تین نبی ہیں یاکوب اسحاق ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد ہیں اور کتنا کتنی بڑی چال چل رہے ہیں اپنے بھائی کے خلاف اور جرم کیا بھائی کا تو چھوٹا ہے حسین و جمیل ہے اور چھوٹا ہم نے کی بنا پر باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے وہ خواب سنا دیا تو باپ کی محبت پہلے سے بڑھ جاتی ہے اور باپ نے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا وہ تجھ سے حسد کریں گے تیرے خلاف چال چلنا شروع کر دیں اور خواب سنایا تو نہیں ہے لیکن وہ بھاپ گئے کہ کوئی بات ضرور ہے کہ باپ اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے اس حسد میں اپنے بھائی کو اٹھا کر کمے میں بھیک دیا اور جب وہ ایک کافلہ آتا ہے اور وہ کافلہ پانی نکالنے کے لیے اس اندھے کمے کا روح کرتا ہے اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا جاتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے مال و مطاب میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا حسین و جمیل بچہ ان کو ملا ہے لیکن یہ کیسے سنگدل بھائی تھے کہ یہ پتہ چلنے پر اپنے بھائی کو فروخت کرنے پہنچ گئے اور پھر لکھ کر معاہدہ کر لیا اور چند دراہیم کے عوض اپنے بھائی کو چند سکھوں کے عوض بیچ ڈالا غلام بنا دیا باپ سے دور کیا کومے میں پھینکا کومے سے نکلے تو بیچ ڈالا اور بکتے بکاتے مصر کی منڈیوں میں پہنچے اور وہاں سے ہی خرید کر ایک گھر میں لائے گے جو عزیز مصر کا گھر ہے اور عزیز مصر نے اچھا سلوک کیا اس کی بیوی نے بھی اچھا سلوک کیا پروان چڑے تو ایک نئی مسئبت آن وارد ہوئی کہ اسی عورت نے جس نے پالا ہے اسی نے برائی کا ارادہ کر لیا سارے دروازے بند کر کے بے لباس ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ میری طرف دیکھو اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ نے وہاں سے نکالا اور شوہر سامنے آ گیا اس عورت کا عزیز مصر سامنے آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مجرم بنا کر کھڑے کر دئیے گئے لیکن اللہ نے اسی گھرانے میں سے ایک گواہ کو کھڑا کر دیا جو شیر خار بچہ بتلایا جاتا ہے جو بولنے کی عمر میں نہ تھا پنگوڑے میں تھا اور وہ بول کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دیتا ہے کہ یہ پاک باز ہیں اور پھر وہاں سے چلتے چلتے جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے اب جیل کی ایک لمبا وقت جو ہے عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزارنا پڑتا ہے مصیبت در مصیبت مصیبت در مصیبت لیکن اللہ نے اس مصیبت سے خیر کیا نکالی ہے جس کا تذکرہ سیدنا یوسف اور اسلام اپنی دعا میں کرتے ہیں فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحدیث اللہ تیرا فضل ہے تیری رحمت ہے کہ تُو نے دو چیزیں میں نے مانگی نہ تھی تُو نے مجھے عطا کر دی یعنی میں تو مصیبت زیادہ تھا اور مصیبتوں سے نکال کر تُو نے مجھے حکمران بنا دیا آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحدیث اور دوسرا مجھ پر فضل یہ کیا کہ مجھ مصیبت زیادہ کو اللہ تُو نے وحی کا علم اطاف فرما دیا مجھے تعبیر کا علم اطاف فرما دیا اب یہ دو نعمتیں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر خود نچھا فرم فرمائی اس تمام کے تمام جو مصیبت ہے یا تمام جو شر تھا آپ کو گھیرے ہوئے تھا اس میں سے خیر آپ کو یہ اطاف فرمائی ہے کہ آپ کو نبی بنا دیا اور آپ کو ایک حاکم بنا دیا اور یہاں آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ اسی دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ عرض بھی رکھی ہے یہ درخواست بھی رکھی ہے کہ اللہ دو چیزیں میں نے مانگی نہ تھی تُو نے عطا کر دی اب دو چیزیں میں تم سے مانگتا ہوں تُو عطا کر دے یعنی میں نے حکمرانی نہیں مانگی تھی تُو نے عطا کر دی میں نے نبوت نہیں مانگی تھی علم نہیں مانگا تھا وحی کا علم نہیں مانگا تھا میں تو جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا تو نے مجھ پر فضل کیا کہ مجھے چن کر نبیوں کی صف میں شامل کر دیا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اب دو چیزیں میں مانگ رہا ہوں تو مجھے عطا کر دے توفہ نہیں مسلمہ کہ مجھے موت آئے تو مسلمان والی وَالْحِقْنِ بِالسَّالِحِينَ اور میرا انجام ہو میرا اختتام ہو اور میرا ٹھکانہ بنے تو صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی مسلمان والی موت عطا فرمائے اور ہمیں بھی صالحین کے ساتھ الہاق اور صالحین کے ساتھ ہمیں مائیت عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ